موسیقی 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 بڑھا کے دو روپے کم کر دی جاتی ہے تو یہ تو بیسکلی ایک سیاسی عمل ہے اس کا ایک عام آدمی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے عام آدمی جس پریشانی میں جس پریشانی سے گزر رہے آپ بھی اس ملک میں ہی رہتے ہیں ہم بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی قیمت ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید چیزیں بڑھتی ہیں تو وہ اگر قیمت کم بھی ہو جائے تو وہ واپس نہیں آتی یہ ہمارا علمی ہے اور جس طریقے سے ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے ہماری جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو بھی اس ملک کو چلانے والے ان کا اور اس عام آدمی کا ایک ریلیشن گیپ بہت بڑھ گیا ہے بلکل ایسے بلکل ایسے ٹھیک اب جس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس کمیٹی کی آپ نے بات کی تو بزنس کمیٹی ایک الگ چیز ہے عام آدمی میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا اس طریقے سے کہ جو ایک عام آدمی ہے وہ تو بچارہ اپنی روز مرہ کے معمول میں ہی جو ہے پسا ہوا ہے اس جاوب پہ جانا ہے گھر پہ آنا ہے سامان لینے جانا ہے روز کی اشیاء ہے خوردنوش خرید نہیں ہے اب جو چینجز دے بائی ڈے آ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دودھ لینے جا رہے ہیں تو اس پہ بیچ روپے بڑھ گا ہے اچھا شاکنگ پہ تک ہے اس بات پہ چلو ٹھیک ہے بتا دی ہمیں ایک مہینے بعد بڑھ جائیں گے کیا ان لوگوں کی جن کی تیس ہزار سیلری ہے جب آپ یہ پیمنٹ پروڈیکٹ پہ بڑھاتے ہیں کیا ان لوگوں کی سیلری بڑھتے ہیں وہ لوگ زیادہ ڈسٹرپ نہیں ہو جاتے ہوں گی بلکل ایسا ہی ہے مطلب ایک پرمنٹ ان کی ایک مہینے ایک آنگی کہ ان کو پتا ہے میرے پاس اتنے ہی پیسے آنے لیکن اس میں وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا اس کے چوٹے چوٹے بچے ہیں جو ڈیلی دودھ پیتے ہیں یا کچھ بھی ایسی پروڈیکٹ جو ان کو ڈیلی بچے پیم پر یوز کرتے ہیں اب اس کے اوپر کتنے اثرات پڑتے ہوں گے جناب اس بجٹ نے تو میں آپ کو بتاؤں آم آدمی کو بلکل نچوڑ کے رکھ دیا پہلے تین طبقات ہوتے تھے ایک elite class middle class اور بلکل lower class تو اب تو میں آپ کو بتاؤں اب دو ہی طبقے ہو گئے ایک ظلم کرنے والا اور ایک ظلم شہنے والا بس بلکل صحیح اور ہم بلکل ایک بڑی طباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں میرے باوس ہیں وہ ایک بہت اچھی سیلری پہ پیکج پہ لیکن جب وہ جاتے ہیں ایک سال بعد اپنے بیٹے کا یونیفرم لینے اور اس کے جو ان کا جو ہے اسٹیشنریز ہے تو جو اسٹیشنری ان کی ایک نورمل اسکول میں پچھلے سال 50,000 کی آئی تی ہے اگر اب لینے گئے اور وہ 75,000 کی آگئی تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ایک چینج آ رہا ہے تو یہ چینج ہم کہیں روک نہیں سکتے اس چینج کو روکنے کے لیے جو بیس بیزنس کمیونٹی بیچ میں آئی ہیں انہوں نے آئی ڈیٹیفیکیشن کی ہے کہ بیسکلی جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ الیکٹرک کو ہم لوگ بولتے ہیں سیاستدان بھی بولتے ہیں سب کچھ ہے لیکن اصل جو بون آف کنٹنشن ہے وہ آئی پی پیز ہیں آئی پی پیز کو اس دفعہ بزنس کمیونٹی نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے اور اصل مسئلے کی نشائن دہی کی ہے اس ایم منیر صاحب کے جو صاحب زادہ ہیں اس ایم تنویر صاحب انہوں نے کہوں گا حق ادا کیا ہے کہ جس طریقے سے عوام کو ایکسپلین کر کے بتایا ہے کہ آئی پی پیز کس طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اسی پہ فراز و رحمان صاحب نے بھی ان کو خراج تحسین کی ہیں وہ بھی مختلف پلیٹ فارم پہ یہ بات بولتے آ رہے ہیں کہ آئی پی پیز ہمارے لیے تباہی کا دہانہ ہے اور وہ ہوگی ہے اچھا میں آپ نے فراز و رحمان کی میں کہوں گے ہرش پلیز فراز و رحمان سے بات بھی کروائے گا فراز و رحمان سب سے اکثر میری بات ہوتی کیونکہ وہ مرشاللہ پی بی جی کو بھی پی بی جی کو بھی پرویزنٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں تمام بزنس کمیونٹی میں ایک ان کا نام ہے بڑا اور وہ اکثر میری کبھی بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے روداد درخواست حکام اعلیٰ تک پہنچاتے ہیں اور لیکن وہ سنوائی ہو نہیں رہی جو ہونی چاہیے ہر طرح وہ ہر پارٹی کے پاس بھی انہوں نے اپنی بزنس کمیونٹی سب ہی کہیں نہ کہیں ایک ڈیزاسٹر میں مفتلا ہو گئے کیونکہ جیسے ہی بجلی کے ریڈ بڑھتے ہیں یا پیٹرول تو آگے تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمپلیمنٹ ریسپونڈ نہیں آ رہا ہمیں تک دیکھیں ان کا جو کام ہے آواز پہنچانا وہ کم اس کم یہ تو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں بڑی بات اور بزنس کمیونٹی میں نے آپ کو کہا نا دیکھیں عوام کی جو نمائندہ ہوتے ہیں وہ دو لوگ ہوتے سیاستدان ہوتے ہیں جن کا اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں یا پھر بزنس کمیونٹی ہوتی ہے حقیقت تو جو بزنس کمیونٹی آپ کو بتاتی ہے آپ کے ساتھ جو ہے گاہے بھگاہے چل رہی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں بلک میں بزنس ہوگا تو لوگوں کو روزگار ملے گا ابھی پچھلے مہینے بتیس ٹیکسائل کمپنی پنجاب میں بند ہو گئی کتنے لوگ لاکھ لوگ تو فارغ ہو گئے کہاں گئے کیسے سرور ہمارے پاس کوئی پلانز ہی نہیں ہوتے کہ ہم آلٹرنیٹ کیا کریں پھر ہم اپنے جو یہاں پہ لوکل منفیکچرر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو لوکل منفیکچررز ہیں ان کے ساتھ زیادتی مسلسل کر رہے ہیں کہ ان کو گیس کی مد میں آپ جو ہے ان کو ان کے ٹیریفز بڑھا رہے ہیں اور آچانک بڑھاتے ہیں اور بولتے ہیں جی جون سے جو ہے نا ایمپلیمنٹ ہو گیا اور یہ پچھلے سال کے جون سے اب تک کہ آپ نے جو یوز کیا اس پہ ایمپلیمنٹ ہو گئے آئے گا تو وہ ایک بڑا بوجھ آ جاتا ہے تو وہ منفیکچرنگ کمپنیز کہاں لے کے جائیں گے ان کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ پرائز کو ہائک کریں اتنا کریں کہ وہ اپنی کاؤس ٹو کاؤس ٹو آئیں کم از کم کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان میں بزنس تباہ ہو گیا تو عام عوام تو ویسے ہی بلکل خسارے میں ہیں اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں آخری امید بزنس کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ آئی سی او کے اندر پہنچ چکی اور جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں تو وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں وہ حقام بالا تک آواز پہنچا رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی وہ کمیونٹی ہے جس کے پاس اس ملک کے شرافیہ سے لے کے ہر بندہ آتا ہے ان سے پوچھتا ہے ان کے مسائل اور بزنس کمیونٹی ہی اس ملک کا حال ہے کہ وہی اس ملک کو بہران سے اچھے درے مجھے نہیں دے رہے کہ ان کے پاس جانا چاہیے ان کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے کوئی بھی حکومت وقت نہیں کوئی بھی پاتی ہوں ہم کسی ایک کو منشن ہی نہیں کر رہے نا وہ کبھی یہ نہیں سوچتی کہ اگر وہ اقتدار میں آئی ہے تو ہمارے کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی is a pillar of پاکستان ملک ایک ملک کا سرمایہ ہے pillar ہے اور ایک بھی pillar وغیرہ ڈسٹرپ ہے تو پوری بلڈنگ امارات کھڑی کس پہ ہوتی ایک ایک تمام pillars کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور یقین کریں اگر ہماری یہاں فیکٹریز بند ہونے شروع ہو گئی اور بہت سارے لوگوں نے اپنی investment باہر ممالک میں کر دی تو سوچیں ہم تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو business man ہے وہ ہی اگر investment کرے اپنے کام میں اپنی فیکٹریز میں تو اور employees کی جو ہے unemployment ختم ہوگی لیکن میں حیران ہوں معذرت کے ساتھ فسی صاحب آپ اس کو انڈوز کیجئے گا کہ ہمارے party کے لوگ جو ہے نا وہ فیکٹریز اور ان چیزوں کو on کر رہے ہیں وہ اپنے جن جگہوں پہ ان کو بڑی بڑی سیٹس ملی ہیں وہ ایم اے ہیں یا کوئی بھی ہیں جو نازمین ہیں اگر وہ اپنے اس کام کو لوک آفٹر کر رہے ہیں ان کی سیلوریز ملتی ہے لیکن ان کا کام میں دیکھتے ہوں کہ وہ یہ تو ایک الگ ہے اور سائٹ بزنس میں کیا کیا ہوئے وہ آپ جیسے لوگوں کا حق کھایا ہوئے کہ بڑی بڑی فیکٹریز اور انہوں نے اوپریٹ کر رہے ہیں ان کا investment لگا ہوئے تو پھر ان کی دیکھ لیں پی آئی کی حالت دیکھ لیں کے الیکٹرک کی حالت دیکھ لیں اور بہت سار سٹیل مل کے حالت دیکھے ان کے حالت دیکھے کیا ہو رہے ہیں بلکل میں آپ کی اس بات کو انڈوز کرتا ہوں بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اس میں ہمیں میں اس میں کہوں گا اس میں ہمارا بھی قصور ہے ہم لوگ بہت دیڑ سے جاگے ہیں دوسرا یہ بحیثیت قوم جو میں دیکھتا ہوں اور جو تجزیہ کرتا ہوں تو ہم ایزا قوم بھی جو ہے نا کچھ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے ہم بھی کہیں کہیں جگہوں پہ جو ہے نا اپنی جوب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے اپنے کمپنی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس اوپر یہ حکمران مسلط ہیں ہمیں دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بتا ہوں انیس سو سی تالیس میں پوری قوم ایک تھی پاکستان وجود میں آ گیا اور آج پاکستان ختم ہو رہا ہے اور یہ قوم ایک نہیں ہوتی ایک نہیں ہو رہی ہماری صدیب اجازت ہے فاسی صاحب ایک کالر بات پہ کر بلکل بلکل ہماری صدیب بہت ہی سینئر بزنسمن می آزاہد صاحب ہماری صاحب کال پہ ہیں الو اسلام علیکم سلام آسر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے گوڈ مارننگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سر کہتے ہیں مہنگائی کا جن وہ باہر آگیا ہے بلکہ وہ آتا ہی چلا جائے گا یہ ایک سرپرائز نیوز ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ بزنس کمیونیٹی کو کتنا دھچکا لگے گا دیفنیٹلی جی اس تک مہنگائی جو ہے وہ تو بلکل کابو سے باہر ہو گئی ہے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کا مہنگائی کا جن جو ہے بوٹوں سے باہر آ چکا ہے صاحب نے بات یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے ہاں مہنگائی کی جو شرح تھی وہ تقریب ان وہ 35% تھی اور ابھی بجٹ سے پہلے یہ شرح گر کے 11.8 ہو گئی تھی اسی وجہ سے پھر تو سٹیٹ بینگ نے تھوڑا سا مارکپ کا ریٹ بھی کن کیا تھا لیکن اب اس کے بعد بجٹ میں جو 3570 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگے ہیں تو اس کی وجہ سے definitely وہ ہم پاکستانیوں نے پیسے دینے تو اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ پھر در ایک دفعہ اپنے دون پہ ہے اور اسی طریقے سے جو ایپی پیز کو جو پیمٹیں ہم کر رہے ہیں جو ہزاروں کروڑ روپے کے حساب سے ہم نے پیمٹیں کر رہے ہیں چاہے وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ہمیں ہی دینے ہیں پاکستانیوں نے دو ہزار ارب روپے تو ایپی پیز کو اس سال ہم نے دیئے ہیں اور دو ہزار ارب روپے اپنے سال دیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری مل مل آگے ظاہر ہے کہ اس کا عوام پہ اثر پڑتا ہے مہنگائی ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف لوڈ شیڈنگ ہے تو انسا تو ہوں کی تو زندگی جو ہے وہ جیرن ہو گئی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور روزدار سر ہو رہا ہے مہنگائی یہ بڑھتی چلی جائے روزدار متاثر ہو جائے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پھر عوام کے اوپر کیا بیتی ہے سر میاں صاحب جس طرح تمام پارٹی آپ بھی بہتر جانتے ہیں میری بات سمجھنے کی خوشش کی جائے گا جب تمام ڈیفرنٹ پارٹی جن کا ہر سسٹم ہر سوچ نظریہ الگ لگ تھا لیکن وہ پاکستان کو بچانے کے لیے کس کو پاکستان کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہو گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا تو آپ لوگ اتنے معصوم کیوں ہیں کہ تمام بزنس کمیلیٹی کو ایک پلیٹ فارم پہلا کے حکومِ بالا تک کیوں نہیں جاتے میری بات سمجھ رہے ہیں نا نہیں ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ ہے حکومِ بالا کے ساتھ ہم بالکل جاتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں حکومِ بالا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اور ہم متعبی ہیں بات یہ ہے نا کہ بجلی اگر نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بھی نہیں ہے میرے لیے بھی نہیں ہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو سنتکار ہو دکاندار ہو تاجر ہو ساتون ہو تو وہ بجلی نہیں ہے تو سب کے لیے نہیں ہے اسی طریقے سے اگر مہنگائی ہے تو آپ بھی مہنگے ٹماٹر لے کے آئیں گی میں بھی مہنگے ٹماٹر لے کے آوں گا تو مہنگائی بھی سب کے لیے ایک جیسی ہے دودھ کے اوپر اگر ٹیکس لگ گیا ہے ناسی عرب روپے گورنمنٹ نے اس کے اوپے ٹیکس لگا دیا اس سال کا جو پیکج دودھ ہے تو وہ بھی آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے مہنگائی یہ کی ہے نا تو بات یہ ہے کہ ہم متعہد ہوں یا نہ ہوں لیکن مہنگائی ہمیں متعہد کر رہی ہے چلیں بس لاست سوال سبٹیٹیوٹ کیا ہے آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے وہ بتائیں دیکھیں جی اس کا سبٹیٹیوٹ کیا ہے کوئی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ہمارے پاس اس کے حل ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہے ہمارے پاس بلکل اس کے حل موجود ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو اس وقت تقریباً یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں اس کے علاوہ بارہ سو ارب روپے کے ہمارے ہم بجلی چوری اور لائن لاؤسز ہیں اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں اسی طرح کے گورنمنٹ کے جو ادارے کا اوپویشن ہیں بارہ سو ارب روپے جو ہیں وہ مارا یعنی سٹیل میل لیلوے وابدہ اس طرح کے اسی ادارے ہیں جو بارہ سو ارب روپے وہ چوس رہے ہیں تو چوبیس سو ارب روپے یہ بھی ہم ضائع کر رہے ہیں دوزار ارب روپے میں نے بتایا آپ کو کپیسٹی چارجز کے امپے کر رہے ہیں جو بجلی ہم نہ لے نہیں رہے لیکن اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہمیں یہ جو لاؤسز ہیں نا ان کو پلک کرنا ہوگا اور ان کو پلک کر کے جب ہم اپنی بجلی کی قیمت کم کریں گے تو ہماری چیزیں جو ہیں وہ مسلمات ٹھیک قیمت پر بنیں گی اور ایکسپورٹ ہو سکیں گی وہاں سے بھی ہمیں دس بارہ ارب روپے کی انکم ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ ساری چیزیں جب فساد کی جڑ ہے وہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو ٹھیک کریں گے تو سنتیں چلیں گی لوگوں کو روزگار ملے گا گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا ایکسپورٹ ہوگی ڈالر آئیں گے اور ہم کر کے اتاریں گے تو یہ کوئی اتنی بڑی روکٹ سائنس نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے یہ بالکل سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں بس اس کے اوپر ہم درامت کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کی ظاہر ہے کہ اپنے مسائل اور اپنی مدبوریاں ہوتی ہیں اس کے کئی پریشر گروپس ہوتے ہیں کئی مافیاز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور تو کر لیں تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ملک ہمارا ٹھیک ہو جائے گا بہت شکریہ میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے لاسٹ میں کہا بہت شکریہ تینکیو سو مچ فور کالنگ اچھا جی انہوں نے راست میں کہا کہ کوئی روکٹ سائنس تو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ روکٹ چلائے کون بلی کے گردن میں گلے میں گھنٹی باندے کون اور خاص طور پر جو آئی ایم ایف کی بات کروں یا آف کورس کہ ڈیسیجن کون لے گا یہ تو میرے خال میں کبھی بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ جب ہمارے ہاتھ کوئی اور چلا رہا ہوں ہمیں کٹ پتلیوں کی طرح تو پھر آپ کوئی ڈیسیجن لے بھی نہیں پائیں گے اس لئے یہ روکٹ سائنس چل نہیں سکتی ہم چلتے ہیں فسی صاحب کے فسی صاحب میری باتوں سے مسکرا رہے ہیں ادھر تک اندر تو تکلیف ہے نا لوگوں کی جو دیکھتے ہیں ہم لوگ تو اتنا ڈیزاسٹر ہے کہ آپ آج اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلے دن پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے ایسا یہ آپ کبھی ایسا آپ دیکھیں نا یہ ہمارا علمیا یہ ہو گیا کہ ہمیں چیزوں کا پرائس کنٹرولنگ ڈیپارٹمنٹ کئی نظری نہیں آتا بلکل صحیح ٹھیک ہے نا آپ پیٹرول کی بات کریں پیٹرول رات میں بڑھ جاتا ہے اور اگر ہمارے ہاں جو لوگوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر رات میں بڑھ رہا ہے تو پیٹرول پمپس بن کر دیتے ہیں کہ پیول نہیں ہے صبح میں دیتے ہیں یہ بھی تو ایک بیمانی کی قسم ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے کو جو ہے نا اس ٹائم برابر سے جو ہے نا آپ نے تو مجھے وہ بات یاد کرا دی کہ اگر کسی کو پتا چل جائیں کہ کل قیامت آئے گی تو رات کو ہی جو ہے نا جائے نماز کی قیمت بڑھ جائے گی بلکل ایسا ہی ہے اور اس ملک میں ہمیں سب سے زیادہ اپنی قوم کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اخلاقی طور پہ اس قوم کو ہمیں دوبارہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں پچاس سال لگیں ساٹھ سال لگیں لیکن ہمیں اس قوم کے اخلاقیات کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک قوم بن سکے ہم بنی نہیں پا رہے ہیں ایک قوم ہی نہیں بن پا رہے ہیں آج تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں بول پاتے اگر ایک جگہ کہیں انصاف نہیں ہو رہا تو ہم کم از کم اس کے ساتھ کھڑے تو ہو جائیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے چاند پہ پہنچ گئے ہیں میاں زائد نے کہا راکٹ سائنس نہیں ہم کر سکتے آپ کے پاس کیا سبٹیٹوڈ ہے کہ ہمارا ملک کیسے سٹبل ہو سکتا ہے کراچی کیسے سٹبل ہو سکتا ہے کیونکہ سارا ریوینیو یہی سے جرنیٹ ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں جو میری رائے ہیں سب ہو سکتا ہے کوئی چیز ایمپوسیبل نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اس ملک کے نظام کو تھوڑا سا سٹرکچر کو چینج کرنا ہوگا دوسری بات یہ کہ ہمیں بیس سے پچیز ایسے لوگ لے کے آنے ہوں گے جو جن کا کوئی مزہ بنا ہو جن کا کوئی رشتہ داری نہ ہو جن کا جن کا کام ہو وہ اسپیشلائز ہوں ایکنومک کے اسپیشلائز ہیں تو وہ ایکنومکس کر سمالیں گے جو سپلائے چین سے ریلیٹڈ ہیں تب ہی جا کے یہ ہمارا ملک صحیح ہوگا ادروائس نہیں ہوگا اور یہاں میرٹ نہیں ہے میرٹ جب تک نہیں آئے گا چیزیں جب تک صحیح ہوتی نظر نہیں آئیں گے یعنی کہ کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم لائلیٹی نہیں دکھائیں گے امانداری سے نہیں چلیں گے اور سسٹم نہیں بنائیں گے اور سسٹم کو سب سے پہلے آپ کو خود فولو کرنا یہ بہت ضروری ہے آپ جب تک خود کچھرا اپنے گاڑی میں نہیں رکھیں گے آپ باہر پھیکیں گے تو کل آپ کا بیٹا بھی باہر پھیکے گا کچھرا آپ اس کو رکھنا سکھائیں گے کہ نہیں آپ نے جیب میں رکھنا ہے ڈاز بین میں ڈال لائیں ایک بار ہے یہ آپ نے جو کہا میلانس میں ایک منسٹر باہر ملک کے انہوں نے کہیں وہ ایک ائرپورٹ سے گزر تھی ان کے ہاتھ میں کوئی ٹی وغیرہ تھی تو گر گئی نا تو سویپر نے نکتا ہے اس نے کہا نہیں میں نے کیا تو میں ہی وہ کروں گا ہمارا اصل میں ہم لوگ منٹلی جو ہے نا وہ ایک گرپ میں ہیں ایگو میں ہیں کہ ہماری کیا پروٹوکول ان چاہیے اور اس کا نام دے دیتے ہیں ہم سیکیورٹی کا لیکن ایک انسانیت جو اندر ہے نا وہ وہاں سے بھی آپ لوگوں کی نظر نہیں آتی ہے اس پہ ہی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں تو اس پہ ہم نے اگر کام کر لیا تو ہم شاید اپنے ملک کو آنے والے کچھ سالوں میں صحیح کر سکیں اور میں نے جیسے کہا کوئی چیز ایمپوسیبل نہیں ہے بزنس کمیونٹی کو آپ ساتھ لیں بزنس کمیونٹی کے جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو آپ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے لیگل ایڈوائزرز بنائیں ان سے مشورے لیں ان کے مشوروں پر کام کریں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اب تک جتنے بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہیں بزنس کمیونٹی اس کے مشورے ہیں ای پی پیس کے بارے میں آپ دیکھیں نا کس طریقے سے حسن تنویر صاحب نے پورا ان کا کتھا چھٹا کھول کے رکھ دیا یا تو آپ چالیس کمپنیز بچا لیں یا تو آپ دو سو چالیس لوگ دو سو چالیس ملین لوگ بچا لیں کیا بات ہے اس بات پہ ہم بات قدم کرتے ہیں لیکن فسی نور صاحب میں آپ کو ایک بار پھر کہوں گی کہ نیکسٹ ہم پھر آپ کو جوائن کریں گے ٹیوز جے کو اور ہم اس بات کو کنچینیو کریں گے اور میں ناظرین بتاؤں ہوں ہماری ساتھ ایکزیکٹیو ممبر پی بی جی او سے مسٹر وسی نور صاحب میرے ساتھ تھے اور ناظرین ہم لوگ یہاں جانے کا وقت ہو گیا اور فسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تائیں کیوں سو مچ پر کامنگ بین انڈ شو ناظرین اپنا بہت خیال رکھے گا بس یہ ایک میں کہوں گی کہ جزئین ہماری ایمان کی مضبوطی آ جائے گی نا تو ہماری ساری زندگی بلکہ وہ روڈ بڑا آسان ہو جائے گا وہ پلیٹ فارم بڑا آسان ہو جائے گا جہاں جس منزل تک ہم نے خود پہنچنا ہے اور اوروں کو پہنچانا ہے صرف ہم لوگ کہاں پر فس جاتے ہیں کہ صرف مجھے پہنچنا ہے جب ہم میں میں شمار ہوں گے تو ہم کبھی بھی تمام قوم کو لے کے نہیں چل سکتے لیٹس سی اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ابرتے سورج کی طرح اللہ حافظ موسیقی